Welcome back again to the course on bootstrap 5. اس ویڈو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم responsive grid جو ہے وہ کس طرح سے بناتے ہیں پچھلی ویڈو میں ہم نے simple grid دیکھا تھا کہ ہم نے simple grid جو ہے وہ کس طرح سے بناتے ہیں اس ویڈو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم breakpoints کو use کر کے responsive grid جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے جو ہے سب سے پہلے میں یہاں پہ documentation کے اندر جو ہوں گا small ہوتا ہے پھر medium large extra large extra extra large تو ان کو use کر کے جو ہے وہ ہم responsive grid جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو large screen ہو اس کے وہ جو number of column مطلب جو width column کی وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو تو وہ جو ہے وہ ہم control کر سکتے ہیں using those breakpoints تو ابھی ہم وی ایس کوڈ میں چلتا اور دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو میں یہاں وی ایس کوڈ میں آگا ہوں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں فائل بنے گرید.html and then یہاں پہ جو ہے میں نے ایک container بنایا پھر اس کے اندر میں نے یہاں پہ row ڈال دیا ہے اور پھر یہاں پہ جو ہے میں تین column جو ہے وہ یہاں پہ بنا دیا ہے equal width کے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے تینوں column یہاں پہ جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں تو for example میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے وہ جو میرا پہلا column ہے وہ جب میری small screen آئے مطلب کہ extra extra small small screen ہوتی ہے extra small تو اس کے پور جو ہے وہ یہ 12 columns جو ہے وہ لے میڈیم کے اوپر جائے تو یہ جو ہے وہ چار column لے لے اور جو ہے وہ اس سے اپور جو تمام breakpoints تو اس کے اوپر بھی جا ہوئے چار column جو ہے وہ اس کے رہیں تو اس کے سب سے پہلے یہاں پہ جو ہم سب سے پہلے class apply کریں گے وہ ہم جو چھوٹی جو screen ہوگی اس کے لئے اوپر جو ہے وہ apply کریں گے تو یہاں پہ میں لگتے ہیں call 12 اس کا مطلب یہ ہے کہ جو small screen یہ ایکسا small screen ہوگی اس کے اوپر یہ جو ہے بارہ column جو ہے وہ لے گا مطلب کہ اس کی جو ہے وہ پوری width جو ہے وہ لے گا اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ جیسے یہ medium breakpoint کا اوپر جائے تو اس کی جو width ہو وہ چار columns اس کے اندر جو ہے وہ divide ہو جو مطلب کہ چار columns کے equal جو اس کی width ہو وہ یہاں پہ جو ہے وہ لے لے مطلب کہ جو grid system ہوتا ہے وہ 12 column ہوتا ہے تو 12 میں سے جو چار column کی width ہو وہ اس کے پاس جو ہے وہ آ رہے تو اس کے لئے جہاں پہ جو breakpoint ہے تو ہم نے چاہتے ہیں کہ midi جو medium آئے تب جو ہے وہ چار columns کی جو width ہو اس کو جو ہے وہ assign ہو جائے اس سے جو نیچے ہو اس کے اوپر جائے وہ پوری width جو ہے وہ لے لے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لکھا call اس کے بعد یہاں پہ ہم نے جو breakpoint لکھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم نے کتنے number of columns جو اس کو دینے تو وہ یہاں پہ جو ہے وہ ہم لکھ لیں گے سو اس کو میں save کروں گا آپ نے براؤزر میں جاؤں گا تو یہاں کام پہ آپ دیکھ سکتے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے ہم loAnos ج Knights کے اوپر تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے پوری weChat جو ہے وہ لے لیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ میں چاہتا हon کہ جو اگلا column میں یہاں پہ وہ ایک column جو ہے وہ وہ مٹا دیتا ہوں یہاں سے اس کو میں تیسے والے کو یہاں سے مٹا دوں اندر یہاں پہ جو آخری والا کولم ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی جو ہے وہ بارہ کولم لے جب ایکسٹرہ سمال کے اوپر ہو اور پھر جب میڈیم کے اوپر آئے تو اس کو جو کولمز ہو وہ اس کو ایٹ کولمز یہاں پہ مل جائے گا تو میں یہاں پہ لکھ دوں گا کول ایم ڈی ایٹ سو اس کو میں سیو کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو ہے یہ ایکسٹرہ ایکسٹرہ لوج کے اوپر ہے سو اس کو میں چھوٹا کروں گا یہاں پہ جو ہے وہ ہم سمال کے اوپر پہنچ گئے تو اس نے جو ہے وہ پہلے والے نے بھی جو ہے بارہ کولمز لے لی ہیں اور جو نیچے والا ہے اس نے بھی جو ہے یہاں پہ بارہ کولمز جا وہ یہاں پہ لے لی ہیں سو جیسے میں میڈیم پہ پہنچوں گا تو یہاں پہ جو پہلا والا ہوگا وہ چار کولمز کے اندر ڈیوائیڈ ہو جائے گا وہ جو دوسرا والا ہوگا وہ یہاں پہ 8 columns کے اندر جو ہے وہ divide ہو جائے گا سو اس طرح سے جو ہے وہ ہم breakpoints کو use کر کے جو ہے وہ ان کو جو ہمارے columns ہوتے ہیں ان کی width کو جو ہے وہ control کر سکتے مطلب کہ اس کو responsive جو ہے وہ بنا سکتے ہیں سو ای hope کہ آپ کو جو concept یہ سمجھ آ گیا ہوگا سو see you in the next video موسیقی